دیکھ لو جی دیکھ لو کیسی ہوتی ہے انڈین ریلو جب لیٹ ہو کہ آتی ہے شکر یہ اپنا بھارت چھنڈا اونچا رہے سدا ہمارا میں یہاں کیوں آیا اتنی ٹھنڈ ہو رہی ہے بائیس دیگری جاپور میں تیز باتتیس تھا یہاں بائیس ہے تو دو کلومیٹر میں سوچ رہا ہوں پیدل چل لیتا ہے صبح صبح موننگ ووک بھی ہوئی جائے گی پھر جو پیسے بچیں گے سور پہ اس کا اچھا سا بریک فاسٹ کر لیں گے تو یہ تقریباً دھائیس سو سال پرانی حویلی ہے اور پیور اوثنٹک حویلی ہے حلو دوستو ایک اور ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے آج ہم ڈے تھری ہے جائپور میں آج میں نے کشنی کیا دو دن کیونکہ بائی ووک میں نے زیادہ ٹراول کیا جائپور میں تو میں نے یہاں سے چیک آؤٹ کر دیا ہے صبح ہی لیکن اپنا سمان رکھا ہے تو آج کا ہمارا پلان یہ ہے ہم نے ٹرین بک کیا ہے بیکہ نیر جانے کے لئے پلان میں آپ کو بتایا تھا ہوں پہلے میں نے شروع کیا تھا دلی سے دلی سے ہم آئے جائپور جائپور سے بیکہ نیر بیکہ نیر سے ہم جا رہے ہیں جودپور اور جودپور سے ادھائپور اور ادھائپور سے پھر ہم جائیں گے جیسل میر تو یہ میری پوری ٹرپ ہونے والی ہے جس میں میں سارے پلیس ایکسپلور کرنے والا ہوں ٹرین کا میں آپ کو بتایا تھا ہوں میں نے سیم ڈے بک کیا ہے ڈیڑھو سور پہ کا ٹکٹ ہے تقریباً چار گھنٹے لگیں گے پہنچنے میں تو اب وقت آ گیا ہے پیکہ نیر کے لئے جائپور سے چلنے کا شام کا تقریباً سارے چھائیں بجے کا وقت ہے اور پیدل جا رہے ہیں جہاں میں رکاوا تھا ہوسٹل سے 1.8 کلومیٹر سے تو بائی ووک آپ جا سکتے ہیں اگر آپ کمفرٹیبل اور اگر آپ کمفرٹیبل نہیں ہیں تو پھر آپ ٹیکسی لے لیں تو ابھی ہم چلتے ہیں ٹرین میں نے آپ کو بتایا تقریباً نو بجے کیا ہے پورا دن یہاں پر بیٹے بیٹے ٹائم پاس کیا تو آپ تھوڑا سا ٹرین کے سٹیشن پر ٹائم پاس کریں گے اور آج میں نے یہاں پر ہوسٹل میں کومیڈی کا شو بھی دیکھا لائیو لائیو میں فرس ٹائم میں نے اپنا کومیڈی کا شو دیکھا تھا بہت زیادہ امیزنگ ایکسپیرینس تھا پی ایز جو گو اپشن تھا مطلب جیسا آپ کو ٹھیک لگے آپ کی کیپیسیٹی کے حساب سے پی کر دیجئے اور لوگ نئے پروپیشن کو ٹرائی کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں لکھ رہے ہیں ہر آدمی فریش جوک سنونا رہا ہے بڑا مزہ آتا مطلب تھمز اپ پور دس ہوسٹل کلچر ٹوڈبل ایک رول لے رہے ہیں پچاس روپے کا ہے کیونکہ رات کو جب پہنچیں گے اسٹریشن پہ تو پھر کچھ کھا نہیں پائیں گے اسٹریشن پہ آپ کو پتہ یہ مہنگا ہوتا سب کچھ وہ کہتے ہیں نا ہر شہر کا اپنا لگ انداز ہوتا چیزوں کا اپنے حساب سے بدل لیتے ہیں تو ابھی جو میں نے ایگ رول کھایا وہ بیسکلی ایگ رول کہہو گے اسے یا نہیں مجھے نہیں بتا روٹی تھی چپاتی تھی اور اس میں ایگ کی جو ایک طریقے سے سٹفنگ تھی اور اس میں اونین وغیرہ ڈال دی اور سوسز وغیرہ ڈال دی کل ملا کہ اچھا تھا اور میرے حساب سے ہیلتہ پوائنٹ آف یو سے صحیح تھا کیونکہ جو رولز ہوتے ہیں وہ میدے کے بنے ہوتے ہیں اور وہ ہیلتی نہیں ہوتے تو روٹی کا تھا صحیح تھا اور یہی چیز مجھے اچھی لگی ٹیسٹی تھا سب سے بڑی بات تو اراؤن ٹونٹی مینٹس لگے ہمیں جاپور ریلوے سٹیشن پہنچنے میں کچھ ایسا دیکھتا ہے جیسا ہے شہر اپنک ویسے اس کو ارکیٹیکٹر دیا گیا یہ اپنا بھارت تھنڈا اونچا رہے صدا ہمارا دیکھتے ہیں بھائی کتنے وجہ ٹرین ہے پہلے ٹرین کس اسٹیشن پہ کونسے پلیٹ فرم پہ آ رہی ہے یہ ضرور کنفرم کر لیں جو میسیج آپ کو آتا ہے ٹرین کی طرف سے وہ پہ دھیان مد دیں کیونکہ سین یہ ہوتا ہے نمبر ساف ٹائم آپ کی جو ٹرین ہے وہ ڈیفرنٹ پلیٹ فرم پہ آتی ہے جو آپ کو میسیج بھیجا گیا ابھی تک میں نے جتنی بار بھی ٹرین پکلی ہے سیم کیس ہوا ہے تو یہاں پر ٹرین نمبر لکھیں ٹرین نیم لکھا اور ٹائمنگ لکھی بھی ہے تو وہ دیکھیں گے کونسے پلیٹ فرم پہ آ رہی ہے اور پھر یہاں سے ہم آگے جائیں گے جیپور اسٹیشن کی ایک سٹوری ہے جو میں آپ سب کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں بیک ان ٹو تاؤزن پورٹین اور فیپٹین کے آسپات جب آپ کو پتہ ہی ہوگا بہت بری حالت چلی دی دیش میں نوکلیاں وغیرہ بلکل نہیں تھی اس وقت میری نوکلی نہیں لگی اور میرا ایک دوست تھا موحید اس کی نوکلی لگ گئی تھی تو اس نے پرومیس کیا تھا مطلب اجمی شریف درگا کو کہ بھئی اگر میری جوب لگ جاتی ہے یعنی کی میری تو وہ اجمی شریف درگا پہ چادر چڑھائے گا تب ہم اجمی شریف درگا گئے تو وہاں پہ چادر چڑھا کر ہم واپس جیپور آئے تھے تو اس ٹائم میں نے ریل فرس ٹائم لائف میں جنرل ڈیبے میں ٹرائول کیا تھا جو آج میں فیڈ سے کرنے والوں تو اس ٹائم بہت برے حالات تھے ہماری ٹرین بھی لیٹ تھی اور شاید ہم سے ٹرین چھوٹ بھی گئی تھی تو ہم اپنا سٹیشن پہ سوے رات کو کافی رات کو لیٹ کو ٹرین آئی اس ٹرین میں ہم بھی چڑھے اور بھائی سب میں کہتا ہوں جانور بھی ہم سے بہتر اس ٹرطی میں چڑھوں گا اس ٹائم ٹرین میں ٹو تاؤزن ٹرین میں مجھے نہیں پتا کہ آج کیا ہونے والا کہ آج بھی کیا اتنی بھیر ہو گیا کوبیڈ کی وجہ سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ اگر آپ کا ویٹنگ کا ٹکٹ ہے تب بھی آپ جنرل کے ڈیبیو میں چڑھ کر چلے جاتے تھے کوئی نہیں روکتا تھا لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا ویٹنگ کا ٹکٹ ہے تو ٹکٹ جو ہے کینسل کر دیتی ہے تاکہ ٹرابل نہ کر سکے بندہ اور بھی بھاڑ نہ ہو اب اسی وجہ سے ٹکٹ کے فیر بھی بڑھ گئے ہیں تو ہر چیز پہ گوشن اور منٹ کو کرنا وہ بھی صحیح نہیں ہے ہمارے پاس ایک ہمارے پاس ایک ہمارے پاس ہے آپ ڈیوکیشن کر لیے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو چاہے بزنس موٹا ہو بزنس کو بھی ٹائم لگتا ہے چار پانچ سال آپ سرکائی نوکلی کی تیاری کرتے ہیں سے زیادہ بیٹھا ہے کہ آپ چھا سے پانچ سال بزنس کو دیں بزنس کرنا بھی سیکھ جائیں گے اور بزنس گروہ بھی ہوگا 101% لائف لوگ کہتے ہیں کہ رسک ہے رسک ہے تو اس ہے بزنس میں رسک بے شک ہے لیکن وہ یہ ہے میرے ساپ سے جو آپ کی اٹموس جو آپ کی ڈیزائرز ہیں وہ فلپل کر سکتا ہے سب سے اوڑی بات ہے اگر آپ راشتروادی ہو دیش کے بارے میں سوچ تو بزنس کے بارے میں سوچ جو کے بارے میں دوستو اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ٹرین جو ہے لیٹ ہے ڈیٹ گھنٹہ لیٹ ہے تو اگریبنٹ پر اگریبنٹ جو ساڑے نو بجے کی ٹرین تھی اور ساڑے دس گیارہ بجے کے آس پاس آئے کی ٹرین اور سولو ٹریول اگر آپ کو تو اس چیز کے لیوگ آپ تیار رہے گا کہ اکیلے بہت سارے لوگ بیٹھے ہو ہیں لیکن جب آپ اکیلے ٹرین کر رہو سولو ٹرین کر رہو یہ بھی ہو سکتا ڈیارہ بجے ہم یہاں سے نکلیں گے صبح چار بجے پوچھنا لیتے کہتے ہیں ڈیارہ بجے پوچھے گے دن تھوڑا نکل جائے گا ٹیکسی والے کم لٹنے کی کوشش کریں گے ہمارے سپنوں کی رانے آ گئی ہے ایک ڈیڑھ گھنٹہ لیٹ تقریبا تقریبا ڈیارہ بچ کر دس منٹ ہو رکھے جب یہ آئی ہے دیکھ لو اس کی شکل دماغ کی دائی کر دیا رات کو ڈیارہ بجے دیکھ لو جی دیکھ لو کیسی ہوتی ہے انڈین ریل میں جب لیٹ ہو کے آتی ہے شکل دوستو میں آپ کو اپ ڈیٹ دے سبدا ہوں صبح دیکھ چار بج رہے ہیں اور کولی رات سے سوئی نہیں ہے وجہ بتایتا ہوں تو میری سیٹ ہے اس سے آگے والی ہے اور وہاں پہ پیچھ ہے ڈویلیٹ اور اس میل کو آپ کو بتا کیسی آتی ہے ڈویلیٹ سے خاص طور سے ریل پہ کے اس لیے پر جنرل ٹکٹ ہے میں آگے سلیپر پوچھے تو میں وہاں چلا گیا خالی پڑی تھی میں نے اجھا میں یہ سو جاتا ہوں تو میں سو گیا ہوں آدھا ایک دنے کے آس پاس میں نے کوشش کری دہتنے میں ریلیو پلیس آگئی انہوں نے کہا آپ کے پاس ٹکٹ ہے میں نے کہا ہاں میرے پاس ٹکٹ ہے اس نے کہا کھون سا ٹکٹ ہے آپ کے پاس اپنے میں نے کہا میرے پاس جنرل کا ٹکٹ ہے جب تک خالی پڑی ہے تب تک سو جاتا ہوں اور کسی میں ہوتا ہے کہ اگر اس کی خیلیٹ نہیں ہے اور وہ سو رہا ہے اگر کوئی بندہ آکر اس کو اٹھائے گا تو کھالی کر دے گا کہہ رہا نہیں نہیں یہاں پر دھارا لگے گی ایک سے چھاڑ کی چھین سو روز کا ٹکٹ اپنے گا یہ وہ خانوں میں سن تھانے لگا مجھے پر میں ابھی ٹھارا ہی رہا تھا تو میں نے کہا بھائی اگر میرے پاس اتنا پیسہ ہوتا تو میں جنرل کی بھٹکی کیوں کھارا ہوتا رائیڈ میں اپنا سلیپر کرا لیتا ہے پسٹ ایسی کرا لیتا ہے سیکنڈ ایسی کرا لیتا ہے ایک زمانہ تھا ہم بھی فلائیڈ میں بھومے ہیں دلی سے بہنگ اور جب ہم نوکری کرتے ہیں اب کوئی بات نہیں ابھی ہمیں انسٹرکل کریں بھائی اتر گئے ہیں بلکل پانچ بجے ایک جک ٹرین اتار دیا ہے ابھی یہاں سے تقریباً دو کلومیٹر دورے ہوسٹل بک کر دیا میں نے آج کیونکہ تھوڑا سا مجھے ڈائس ہی لگ رہی تھی مجھے گٹ فیلنگ آ رہی تھی کہ بھائی کر دے تو اور چلتے چلتے میں آپ کو اس کی پولیس والے کی سٹوری بھی بتائی رہتا ہوں ہوا کیا کی یہ تو ساری کہانی میں نے ہم کو بتا دی کہ میں بھان گیا تھا وغیرہ وغیرہ اس کے بعد وہ واپس آیا کیونکہ میں بھی واپس گئے تھا نا وہ واپس آیا اور واپس آکتا بولنے لگا کچھ کچھ میں نے بھی کچھ 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 اس کو بول دیا میں نے کہاщё чی کھیں میں نے یہاں سے بھانے لگوں پاہ ٹھیک ہے ہم آیا Branded اوٹو اوٹو کا انتظام کرتے ہیں جیتا ہے چاہتا ہے میں پاک کروں میں یہاں کیوں آیا اتنی ٹرن ہو رہی ہے بائیس دگری جیپور میں تیز بات تیز تھا بائیس ہے اوٹو اوٹو مانگ رہا تھا صبح صبح دو کلومیٹر کے سو روپے پھر بعد میں اس نے اسیب گئے اگر آپ کو صحیح لگے تو کر لو باکہ مجھے تو صحیح نہیں لگا تو دو کلومیٹر میں سوچ رہا ہوں پیدل چل لیتا ہے صبح صبح مورننگ ووک بھی ہوئی جائے گی پھر جو پیسے بچیں گے سو روپے اس کا اچھا سا بریک فاسٹ کر لیں گے تو پیدل ہی جا رہا ہوں تو یہ تقریباً دھائیسو سال پرانی حوالی ہو اور پیور اوٹھنٹک حوالی ہے